اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت دوم کے مضمون اردو قوائد میں مکات اول کا آغاز کر رہے ہیں بچوں مکات اول میں اردو قوائد میں ہم جو جو مزامین پڑھیں گے ہم ان کی فہرست آپ کو دکھاتے ہیں بچوں مکات اول جماعت دوم کی فہرست آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم حروف تحجی پڑھیں گے مفرد پھر مرقب حروف تحجی حروف تحجی کی آدھی اشکال حروف تحجی کی ترتیب بچوں آپ کو ہم اس عنوان میں بتائیں گے حروف کے بارے میں تفصیل سے اس کے بعد ہم آواز الفاظ پھر حروف دنوں کے نام بارہ مہینے موسم جملہ نگاری موسم تفصیلات اسم اسم کی اقسام جانوروں اور پرندوں کے نام اس کے بعد پھولوں اور شہروں کے نام ہے اور ہیں کا استعمال بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنانا واحد جمع مذکر مونس ازا کے نام گنتی الفاظ زد کہانی نویسی پیاسا قوہ تصویری کہانی باغ مضمون نویسی میرا سکول نصر نگاری میری پسندیدہ سواری فیل علامات کا استعمال اور اسم فیل چن کر لکھے بچو یہ وہ موضوع ہیں جو جماعت دوم میں آپ مقاط اول میں پڑھیں گے آئیے ہم اپنے پہلے انوان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے حروف تحجی بچو آپ جانتے ہیں حروف تحجی کیا ہوتا ہے جی اردو زبان میں علیف سے لے کر بڑی یہ تک کے تمام حروف کو حروف تحجی کہا جاتا ہے جیسے پڑھئے اور لکھئے علیف بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سے سین شین سواد دواد یا زواد تُوئے زوئے آئین غائین فے قوف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹیے بڑیے تو بچو یہ تھی آپ کی حروف تحجی علیف سے لے کر یہ تک بچو علیف سے لے کر یہ تک کہ تمام حروف آپ کی حروف تحجی کی فہرست میں شامل ہیں ان تمام حروف کو ملا کر ہم اردو زبان کے مختلف اور تمام الفاظ کو بنانا پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں کوئی بھی زبان سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے حروف کو پڑھا جاتا ہے اب چاہے وہ انگریزی ہو اردو ہو یا کوئی بھی دوسری زبان ہم اردو کا آغاز ہمیشہ حروف تحجی سے ہی کرتے ہیں آپ نے کلاس ون اور مانٹی سری میں بھی علیف سے لے کر یہ تک تمام حروف لکھے اور پڑھے ہوں گے یہ کام بھی بہت آسان ہے آپ دیکھیں کہ اس میں علیف سے لے کر یہ تک کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے ایک خالی لائن دی گئی ہے بچوں ان تمام خالی لائنوں کے نیچے آپ نے اسی ترتیب سے حروف کو لکھنا ہے جیسے کہ علیف کے نیچے علیف لکھیں گے بے کے نیچے بے لکھیں گے پے کے نیچے پے تے کے نیچے تے اور اسی طرح جیم چے دال ڈال آئین غین سے لے کر چھوٹیے اور بڑیے تک نیچے وائلی لائن میں تمام حروف تہجی کو مکمل کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں اس کے بعد بچوں آپ نے خود ان حروف کو دیکھ کر لکھنا ہے اور بچوں اسی ترتیب سے لکھنا ہے کہ غرف کا کون سا حصہ لائن کے اوپر ہے کون سا حصہ لائن پر ہے اور کون سا حصہ لائن سے نیچے کی جانب آ رہا ہے نکتے لائن کے اوپر ہے یا لائن کے نیچے یا لائن پر ان تمام چھوٹے چھوٹے نقاط کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اسے لکھنے کی کوشش کرنا ہے بچو اب ہم صفہ نمبر چار پر مرکب حروف تحجی پڑھیں گے مرکب حروف تحجی کیا ہوتا ہے بچو پہلے ہم نے پڑھا صرف حروف تحجی حروف تحجی پڑھا ہم نے سنگل واحد حروف تے علف سے لے کر یہ تک لیکن جانے والا لفظ مرکب بن جاتا ہے اور جب حروف کو دو حروف کو آپ سے ملائیں گے تو مرکب حروف بنیں گے کیس طرح جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے آپ کی کتاب میں علف ہے یہ ایک حرف ہے جب اس علف کے اوپر مد لگ جائے گا تو یہ دو حرف ہو دو حرف ہو گئے ایک مد اور ایک علف علف مد آ دو حرف ہو گئے یہ علف کا مرکب ہو گیا یہ آ گیا بے بے کے ساتھ جب دو چشم ہے لگتا ہے تو وہ دو حرفی لفظ بن جاتے ہیں اور ان کو مرکب حرف کہا جاتا ہے جیسے بے دو چشمی ہے اسی طرح ٹے کے ساتھ بھی جب دو چشم لگتے ہیں تو وہ مرکب گروف تہجی بن جاتا ہے جیسے ٹے دو چشمی ہے تھ اس کے بعد آتا ہے بچوں سے سے کے ساتھ دو چشم نہیں لگتے لہٰذا اس کا مرکب نہیں ہوگا جیم جیم کے ساتھ دو چشم لگیں گے جیسے جھولی جیم دو چشمی ہے چے کے ساتھ بھی دو چشم لگتے ہیں اور اس کے ساتھ کون سا حرف بنتا ہے چھ چھ سے کون سا لفظ بنے گا چھولے چھ لام بڑی چھولے اس طرح چے کے ساتھ بھی ان کے ساتھ دو چشم نہیں لگتا لیکن دال دال کے ساتھ دو چشم ضرور لگتا ہے اور دو چشم دال کے ساتھ اس طرح لگے گا کہ دال کو آپ ساکن لکھیں گے پھر دو چشم بنائیں گے اور تیسرا حرف آپ دو چشم کے بعد شروع کریں گے جیسے آپ دھو بھی ٹھیک ہے تو دال کے ساتھ دو چشم لگا زال کے ساتھ دو چشم نہیں لگتا رے کے ساتھ دو چشم لگتا ہے جیسے ریڑی رے کے ساتھ دو چشم لگتا ہے زے خالی سے خالی سین خالی شین خالی سواد خالی زواد خالی توئیں زوئیں آئین غائین فے کاف 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 تک کے تمام حروف کے ساتھ دو چشم نہیں لگتا آپ نے دیکھا عڑے کے بعد جتنے بھی حروف آئے زے سے لے کاف تک جتنے بھی حروف ہے ان کے ساتھ دو چشم نہیں لگے گا کاف دنڈے والی کاف ہے اس کے ساتھ دو چشم لگتا ہے جیسے کاف ہے یہ اور تے ساکن جب اس کے ساتھ لگا دیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا کھیت جیسے کھا کھیت گاف کے ساتھ بھی دو چشم لگتا ہے کیونکہ جب ہم گھوڑا لگتے ہیں تو ہمیں گاف کے ساتھ دو چشم لگا کے پھر واو اور دے یلی پڑا گھوڑا بنانا پڑتا ہے یہ لام آ گیا لام کے ساتھ دو چشم لگے گا لام ہے ل میم میم کے ساتھ دو چشم لگتا ہے میم ہے م نون نون کے ساتھ دو چشم لگتا ہے واو ہے حمزہ چھوٹی اور بڑی ان پانچ حروف کے ساتھ دو چشم نہیں لگتا لہٰذا ان کے مرقب حروف نہیں ہوتے بچو آپ نے دیکھا علف سے لے کر یہ تک جن تمام حروف کے ساتھ دو چشم لگتے ہیں وہ مرقب حرف کہلاتے ہیں اور ہم نے آپ کو وہ حروف بھی پڑھا دیئے جن کے ساتھ دو چشم نہیں لگتے ٹھیک ہے لہٰذا اب آپ نے کتاب کے اس حصے میں جو نیچے کی ستریں ہیں صفہ نمبر چار میں بچو آپ نے اسی ترتیب سے سب سے پہلے اوپر سے لکھنے الیف مدہ بے بے پے پے اور تھے کس طرح بچو لائن نمبر ون پر آپ نے سب سے پہلے لکھا الیف پھر اس کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد الیف مدہ پھر آپ نے لکھا بے پھر آپ لکھیں گے بے پھر فاصلہ رکھیں گے لکھیں گے پے پھر آپ لکھیں گے پھے اور تین نکتے لگا دیں گے اسی ترتیب سے الیف سے لے کے بڑی یہ تک کی تمام حروف تحجی آپ بینا لائن چھوڑے اس صفے پر لکھیں گے بچو اور یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہوگا یہ آپ کا کام ہوگا آپ کو صفہ نمبر تین اور صفہ نمبر چار کا کام گھر پہ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور پیارے بچو یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے فیلحال اسے نوٹ بک میں مت کیجئے ہم وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے نوٹ بک میں آپ نے کام کس ترتیب سے اور کب کرنا ہے چلیے اب آپ اس کام کو کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ